موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی تھوڑے سے گنتی کے افراد جو ان پر ایمان لائے تھے فیرون اور ان کے جو قارندے تھے ان کے مظالم سے بچنے کے لیے وہاں سے نکلے ہیں علاقے سے پیچھے جماعتوں نے لشکروں نے شپاہیوں نے فوجیوں نے دوریں لگا دی فیرون اور اس کی حال نے پتہ چل گیا کہ موسیٰ اور ان کے ماننے والے ہم سے فرار چاہتے ہیں نکل رہے ہیں پیچھے آگئے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ صَحَابُ مُوسَىٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ جب دونوں لشکروں نے دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی دیکھا کہ فیرون اور آلے فیرون فوجے وہ تو بادشاہ ہے مطلق الینان بادشاہ جو اپنے آپ کو عنا ربکم العالیٰ کہتا ہے ایسا بادشاہ اور اس کے پاس فوجے بھی ہیں اسباب بھی ہیں اختیارات بھی ہیں وہ پیچھے چڑھا دوڑا آ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہہ دیا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اب تو پکڑے گئے مارے گئے اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے زن دیکھیں اللہ رب العزت کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کر سکتا ہے اتنی بڑی مصیبت سے بھی جہاں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اللہ نکال سکتا ہے کیا فرمایا اِنَّمَعْيَ رَبِّ سَيَحْدِينَ میرے ساتھ میرا رب ہے ضرور ہمیں راہ دے گا نکلنے کی اور پھر قرآن نے بتایا اللہ رب العزت نے راہ نکالی کیسے دنیا حیران ہوگی ہماری عقل تو مانتی نہیں سمندر میں پانی میں لشکر ڈال دیا اللہ رب العزت نے راستے بنا دیا وہی پانی جو ڈبوتا ہے وہ نجات دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو تیار کر دیا اور اس نے موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو نکال دیا اور اسی پانی نے پھر جب فرون اور حال فرون نے اس میں چلانگیں لگائیں تو اس نے ڈبو دیا یہ ہے حسنِ زن کتنی بڑی مصیبت کتنی بڑی آزمیش لیکن اللہ رب العزت سے امید ہے کہ وہ ہمیں نکال دے گا اللہ نے نکال دیا موسیقی موسیقی